فرنڈز کیا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ سکردو جانے کا پلان کرنے ہیں فرنڈز کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد سے لے کے سکردو جانے تک آپ کو کتنا ٹائم لگے گا روڈ کی کنڈیشن کیسی ہے موبائل نیٹ ورکس آپ کو کون کون سا رستے میں ملیں گے سکردو جا کے ہوتل کے ریٹس کیا ہیں آپ کو پوری ریٹیل جو ہے اگر آپ میری یہ پوری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا ذہن میں جتنے بھی کوئیسٹن ہیں سکردو کے بارے میں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے سکردو کے بارے میں سبھی کوئیسٹن کا آنسر جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے تو فرنڈز میرے ساتھ رہیے گا آئیے چلتے ہیں اور میں آپ کو پوری ریٹیل جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں لیٹس گو خوبصورت ویڈیو جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ڈیفرنٹ جگو پہ چون ہی آپ یہ ٹرائولنگ کریں گے آپ کو زبردست ویڈیوز یہاں پہ ملیں گے فرنڈز میں ویڈیوز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو آپ کو ویڈیوز جو ہے وہ یہ نظر آ رہے ہیں اس روڈ کے یہ بابو سا ٹاپ سے تھوڑا سا ہم پیچھے ہیں بہت ہی زبردست اور پلیزنٹ ویدر ہے آج اور ابھی بھی آپ اگر کیمرے میں آپ کو نظر آئے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ابھی بھی برم جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی فرنڈز بابو سا ٹاپ پہنچنے سے پہلے رستے میں آپ کو یہ لولو سا جھیل جو ہے وہ یہاں پہ نظر آئے گی تو یہ رستے میں جو ہے آپ اس لے کو لولو سا لے کو بھی ضرور ایکسپلور کریں جی تو فرنڈز ہم ایک مین ڈیسٹینیشن پہ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں جب ہم نے اسلام آباد سے اپنی جرنی سٹارٹ کی تھی تو رستے میں ایک مین ڈیسٹینیشن ہے بابو سا ٹاپ ایک پاپولر ڈیسٹینیشن ہے اور ہارٹ فیورٹ ڈیسٹینیشن ہے ایسے لوگ جو کہ ٹوریزم کے بہت زیادہ جو ہے لائے کرتے ہیں ٹوریزم کو ٹوریسٹک جو ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں ان کو وزٹ کرتے ہیں ایک سپلور کرتے ہیں ان کے لیے ایک یہ زبردست جگہ ہے جی تو فرنڈز ہم نے جو اپنی جرنی سٹارٹ کی تھی اسلام آباد سے اس کو میں تھوڑا سا ریکالہ کو کرواتا چلوں کہ کس ڈیریکشن سے جو ہے وہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ پہنچے ہیں فرنڈز اسلام آباد سے پشاور موٹر وے پشاور موٹر سپیسے جو ہے رستے میں جو ہے آپ کو ہزارہ موٹر وے ملے گی ہزارہ موٹر وے سے جو ہے وہ آپ نے اپٹاپاد کی جو ہے طرف جو ہے ٹرن لینا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ آپ نے باراستہ مان سی جو ہے یہاں پہ بابو سا ٹاپ میں پہنچنا ہے فرنڈز ایک رستے میں ایک دوسرا رستہ بھی جو ہے ایک الٹرنیٹیو رستہ بھی موجود ہے جو کہ لوگ سردیو میں یوز کرتے ہیں چونکہ بابو سا ٹاپ پہ یہاں پہ بہت زیادہ برف ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ گلیشئر بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں سائیڈوں پہ کہ یہاں پہ بہت زیادہ برف ہوتی ہے تو یہ سردیو میں یہ رستہ جو ہے ٹوٹلی بلاگ ہوتا ہے تو فرنڈز اس رستے کو جو ہے آپ سردیو آگے جو ہے آن وڈ آگے کی جو ٹرائولنگ ہے پھر آگے جا کے میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آگے ہماری کیا ٹریکشن ہوگی کس طرح سے جو ہے وہ آپ سکردو کی طرف جو ہے وہ موو کریں گے تو ایک میں اگر آپ کو کیمرہ دکھائے تو چاروں طرف سے جو ہے وہ ایک دوبارہ سے اوور ویو دے دیتا ہوں یہاں پہ آگے جتنے بھی ٹوریس ہیں یہاں پہ اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ آگے رکھتے ہیں اور آپ کو چاروں طرف جو ہے یہاں پہ کچھ چوٹے چوٹی ہرٹس آپ کو ملیں گے آپ چاہے وغیرہ اپنی یہاں پہ ریفرشمنٹ بھی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس جگہ پہ اس لوگیشن پہ کوئی بھی نیٹورک نہیں چلتا صرف ایک نیٹورک جو ہے وہ چلے گا جس کا نام ہے اسکام اسکام جو ہے یہ بیسیکلی گلگیت بلیتستان کا اپنا ایک نیٹورک ہے وہ اس کی آپ سیم جو ہے یہاں پہ جو ہے لوکل یہاں ہاتھ سے بھی جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور چونکہ ہم کگاہ نران سے جو ہے وہ ہوتے ہوئے یہاں پہ پہنچے ہیں تو کگاہ نران سے بھی جو ہے وہ آپ کو یہ جسم جا ہے وہ مل جائے گی تو فرنٹس آئیے آگے چلتے ہیں اور آگے کی جو ٹیٹیل ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو کیپ انٹائج دستے میں جاتے ہوئے آپ کو اس طرح جو ہے وہ مختلف گلیشیر بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ جگو پہ جو ہے وہ ملیں گے چونکہ ابھی ٹیمپریچر جو ہے اس طرح سے بہت زیادہ یہاں پہ نہیں ہے تو یہ سلولی جو ہے یہ یہاں پہ جو گلیشیرز ہیں جو یہاں پہ آئیسا وہ مل جو ہے وہ ہو رہی ہے تو اس طرح کے بہت سارے گلیشیر آپ کو رستے میں جو ہے وہ ملیں گے جی تو فرنٹس ہم جو ہمارا مین ڈیسٹینیشن کے پاس قریب جو ہے ایک مین جو ترنیگ پوائنٹ ہے سکردو کا وہاں پہ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں یہ روڈ ٹرن لے گا اور یہ مارہور کی آپ کو یہاں پہ پکچر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ نے اس سائٹ پہ جو ہے وہ ٹرن لینا ہوگا اگر آپ کو کیمرہ جو ہے یہ روڈ دکھائے تو یہ ہنجرا پاس اس کے علاوہ ہنزہ کی طرف جو ہے یہ روڈ جو ہے وہ جا رہی ہے اور چائنہ پارٹر کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے کتنی ٹراملنگ ہے روڈ کی کنڈیشن کیسی ہے ابھی میرے ساتھ رہی ہے آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں پوری ڈیٹیل جو ہے وہاں پہ جا کے ہوتلز کی ڈیٹیل موبائل نیٹ ورک سی ڈیٹیل ساری ڈیٹیل جو ہے ابھی ابھی جو ہے میں آگے جا کے آپ کو جا وہ بتانے جا رہا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا آئیے آگے چلتے ہیں جی فرنس یہ بالکل آپ کو انٹرس یہاں پہ جا وہ نظر آ رہی ہے ہپلوں کی طرف سکردو کی طرف یہ ہم جا اس طرف جا وہ بلکل ہم نے ٹرن لے لیا ہے جا بلکل اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف رمہ داما ہے ہم نے اپنا جو فائنل ٹرن ہے ٹورڈ سکردو وہ لے چکے ہیں فرنس بہت ہی زبردس ویوز ہیں آپ کو کیمرہ جا وہ دکھا رہا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو مختلف قسم کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں کسی جگہ پہ آپ کو سنگلا پہاڑ نظر آ رہے ہیں کسی جگہ پہ آپ کو مٹی کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں کسی جگہ پہ آپ کو جو ہے وہ بلک کلر کی شیڈ کے جو وہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں فرنس بہت ہی خوبصورت ویو ہے اگر رائیڈ سائٹ پہ آپ کو کیمرہ اگر دکھائے تو یہ ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو یہاں پہ ریور بھی جو ہے ساتھ ساتھ گزرتا ہوا جو وہ نظر آ رہا ہے فرنس اگر میں اس کو کمپیر کروں جو چائنہ بارڈر کی طرف چائنہ ہنجرہ پاس کی طرف جو روڈ جا رہی ہے اس کو میں اگر اس سے کمپیر کروں تو میں اس کی ریٹنگ جو ہے وہ زیادہ ہائی کروں گا کیونکہ فرنس یہ جو روڈ ہے اس پہ کمپیلٹیو لی ایک تو آپ کو راش کام ملے گا اس میں بہت ہی سمودھ ڈرائیونگ ہے زبردست جو ہے ویوز آپ نے آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں ابھی آپ کو بقیدہ روڈ کی جو کنڈیشن ہے اور روڈ کی جو کمپیلٹی ہے وہ بھی کیمرے میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے فرنس بلکل میں آپ سے یہ لائیو جو ہے ویوز اس لیے جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کی کلارٹی جو ہے اس روڈ کے بارے میں اور اس ڈیسٹینیشن کے بارے میں زیادہ اچھی ہو سکے اور بلکل لائیو جو ہے میری وائس آور بھی اس میں میں کسی قسم کی جو ہے وہ نہیں کر رہا بلکل لائیو وائس جو ہے اس میں میں اپنی ریکارڈنگ جو ہے وہ کر رہا ہوں فرنس آپ تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو موبائل سروسیز اور موبائل نیٹورس کے بارے میں تھوڑی سی اس کی الابوریشن جو ہے وہ کر دوں فرنس اسلام آباد سے لے کے کاغان نران تاک آپ کے تمام موبائل نیٹورس جو ہیں وہ بڑے آرام سے چلیں گے لیکن جب آپ کاغان نران پہنچیں گے تو آپ کو صرف اور صرف یو فون کی 3G اور 4G سروسی چلیں گی باقی کسی بھی نیٹور کی 3G 4G سروسی جو ہیں وہ نہیں چلیں گی اور فرنس جب آپ کاغان نران سے آگے بابوسا ٹاپ کی طرف اس کے علاوہ جگلوڑ کی طرف موو کرتے ہیں یا پھر سکردو کی طرف موو کرتے ہیں تو رسلے میں کوئی بھی موبائل نیٹورک جو ہے وہ نہیں چلے گا صرف اور صرف ایک نیٹورک جلے گا اس کا نام ہے اس کام فرنس ایس کام جو ہے یہ بیسیکلی آپ جب گلگیر بلیتستان میں آتے ہیں یا پھر نادرن ایریاز کی طرف جو ہے جب موو کرتے ہیں تو اس کا جو موبائل نیٹورک ہے صرف ایسی سائیڈ پہ ایویلیبل ہے پاکستان والی سائیڈ پہ اس کا نیٹورک موجود نہیں ہے تو ایس کام کی سیم ہے وہ آپ نے کاغان نران سے بھی ڈیر سے دو سو روپے کی پرچیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جگلوڑ میں بھی آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں آگے اس کے علاوہ بابوسا ٹاپ پہ بھی آپ کو یہ سیم جو ہے وہ سانی سے جو ہے وہ ملے گی اب سکردو میں پہنچ کے وہاں پہ موبائل نیٹورک کی کیا سیچویشن ہے وہاں پہ ہوتل کے رینٹس کتنے ہیں وہ میرے آپ ساتھ رہیے گا وہاں پہ میں آپ کو پہنچ کے ان کی پوری ڈیٹیل جو ہے اے سے لے کے زیادہ تک جو ہے وہ بتاؤں گا تو کیپ ان ٹچ میرے سال یہ ویوز کو جو ہے وہ آپ انجائے کریں نو ڈاؤڈ کہ پاکستان جو ہے بیس دیسٹینیشن ہے اگر آپ اسکرشن کے لیے یہاں پہ آتے ہیں ٹوریزم کے لیے آپ آتے ہیں تو اس سے باٹھ کر دنیا میں کوئی بھی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ اس وقت اگر میں ٹیمپریچر کی بات کروں تو اس وقت جو ہے ٹونٹی ٹیمپریچر جو ہے چل رہا ہے آگے سکردو میں پہنچ کے کیا ٹیمپریچر ہوگا آگے کی کیا انفرمیشنز ہے تو کیپ ان ٹچ میرے ساتھ رہیے گا تو آئیے آگے چلتے ہیں جی تو فرنڈز ہم جو ہے اس وقت جو ہے الحمدللہ سکردو جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں ہم نے جو اپنی ڈیسٹینیشن جو ہے اسلام آباد سے جو ہے اسٹارٹ کی تھی سترہ سے اٹھارہ گھنٹے ہمیں لگے ہیں یہاں پہ پہ پہنچنے کے لیے اور فرنڈز میں اوورال آپ کو روڈ کی کنڈیشن یہاں پہ پہ پہنچنے تک جو ہے وہ بتا دوں فرنڈز جب آپ کغان ران اسلام آباد سے ٹو ورڈز موو کر رہے ہوں گے تو کغان ران پہنچنے سے پہلے چالیس کلومیٹر کا جو ڈیسٹنس ہے وہ رستہ ہے وہ کافی حراب ہو چکا ہے وہاں پہ آپ کی گاڑی آستہ آستہ تو یہ چلتی رہے گی لیکن آپ زیادہ سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہاں پہ گاڑی جو ہے وہ نہیں چلا سکتے فرنڈ دوسرا جو ہے تھرو اوڈ اگر میں ٹوٹل جو ڈیسٹنس کی بات کروں اسلام آباد سے لے کے سکردو سٹی تک یہ مین سٹی ہے یہاں پہ جہاں پہ میں موجود ہوں فرنڈ اس سے آگے جو جتنے بھی ڈیسٹنیشن ہیں جیسے دیوس آئی ہے باقی کون کون سے ڈیسٹنیشن ہیں وہاں پہ یہاں سے آگے کتنا ڈیسٹنس ہے یہاں سے آپ کیسے جیپ پہ جائیں گے یا اپنی گاڑی پہ جائیں گے ان کے لیدہ سے میں ویلاک بنا چکا ہوں ان کے لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو فرنڈ جیسے کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ پہ پہنچنے تک ہم نے ساڑھے چھے سے سات سو کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ تیہ کیا ہے اس میں سے چالی سے پچاس کلومیٹر کا ڈسٹنس میں نے آپ کو بتا دیا وہ تھوڑا سا وہاں پہ گاڑی آپ کی تیز نہیں چلے گی اور اوورال اگر میں اب بات کروں تو ٹوٹل ڈسٹرپنس جو ہے وہ سموتھ لی ہے کوئی زیادہ جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرپنس جو ہے وہ نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ ہم ویڈز گاڑی پہ یہاں پہ پہنچے ہیں یہاں تک آپ بڑے آرام سے اپنی گاڑی ہر طرح کی جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ آ سکتے ہیں فرنڈز یہ میں نے آپ کو اوورال ٹرائولنگ کے حوالے سے پوری انفرمیشن دے دی فرنڈز آپ یہاں پہ جو سکردو سٹی کے اندر جو موبائل نیٹورکس ہیں ان کی ڈیٹیل میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے بتا دوں یہاں پہ موبائل نیٹورک جتنے بھی ہیں یو فون اس کے علاوہ زانگ اور جیج جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے چلیں گے لیکن ان کی تھری جی سرفسز اور فور جی سرفسز جہاں پہ جو ہے وہ نہیں چلیں گی اس کے علاوہ اگر آپ نے تھری جی فور جی سرفسز یہاں پہ انجائے کرنی ہے لینی ہے تو یہاں پہ جو لوکل نیٹورک ہے وہ اس کام ہے جو کہ میں آپ کو پریویئر اسی ولا کے اندر شروع میں میں جو بتا چکا ہوں وہ یہاں سے آپ لے یہاں پہ سے آ کے آپ اپنی سیم جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں اور پرچیز کر کے تھری جی فور جی سرفسز جو ہے انجائے کر سکتے ہیں فرنز اگر ہوتلز کی بات کریں تو ہوتلز کی بھی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ کردو سٹی کا جو انسائٹ جو ویو ہے مین سٹی کا وہ بھی آپ کو کیمرہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ دکھائے فرنز ہوتلز کے حوالے سے میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دو ہزار سے لے کے پانچ ہزار تک آپ کو اچھا ہوتل یہاں پہ جہاں مل جائے گا اور اس ہوتل میں جو آپ کو فسیلیٹیز ملیں گی ان فسیلیٹیز میں جو ہے آپ کو وائ فائی ملے گا اور اس کے علاوہ گنم پانی بھی جہاں ملے گا تو ان کی جو پرائیسیز ہیں وہ نارمل ہیں کو بہت زیادہ نہیں ہے ٹو تھوزنڈ سے لے کے فائیو تھوزنڈ تک جو ہے اس پرائیس رینج میں آپ کو ہوتل یہاں پہ جو رام سے جو مل جائے گا اور اس کی کوالیٹی بھی آپ کو اچھی ملے گی فرنز کھانے پینے کی بات کریں آپ نے اگر لانچ ڈینر یا بریک فاسٹ کرنا ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ جو نارمل پرائیسیز آپ کو اپنے علاقے میں ملتی ہیں وہ پرائیسیز بھی آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ ملیں گی تو فرنز یہ پوری ڈیٹیل جو ہے میں اے سے لے کے زیادہ تک آپ کو جو ہے اسلام آباد سے لے کے یہاں سکردو تاکہ پورے ڈیسٹینیشن کے حوالے سے پوری انفرمیشن جو ہے وہ دے چکا ہوں فرنز اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ سے میرے سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اور سکردو سیٹی سے آگے آنور جو ڈیسٹینیشن ہیں ان کے ویڈیوز جو ہیں اللہ 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 میں بنا چکا ہوں ان کے ویڈیوز بھی نیچے لنک ڈیسٹینیشن میں موجود ہیں وہاں سے بھی جا کے آپ اسی طرح کی انفرمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ تھانکیو ویڈیو مچ